ہمارے جہرام نمیش جی پی سی سی گرہ دکھر ادھبان جی ہمارے انچارج شکتی سنگھ جی اور جو کنوینر ہیں راو دان سنگھ جی نیتہ جی اور یہاں سے ہمارے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑے تھے پرنت کلدیب شرما جی اور ہمارے آنیل جی وہ سبھی ساتھی گھڑ اپستے سارے پترکار بند ہو دیکھیں جب سے یہ آترا انٹر کری ہے یہ آنے میں جب سے لے کر اب تک اتنا جبرس سمرسن مل رہا ہے اس کو ہر ورگ سے چہے وہ کسان ہو چہے مزدور ہو چہے ویپاری ہو چہے کرمچاری ہو چہے شہری ہو چہے گرامن ہو ہر ورگ سے بہت جبرس مل رہا ہے جو کل ریلی ہوئی پانی پت میں جو بھارت جوڑو یادرا کل کی بھیرس دیکھ کے کل کا جن سموں دیکھ کے یہ یاترہ جن ناندولم میں بدل گئی جن ناندولم میں بدل گئی کیونکہ یہ جو وشے لے کے چلے ہیں رہول جی ایک بے روزگاری مہنگائی اور آپس میں پیار آپس میں بھائیچار اپنانے کا اور جو پانی پت ہے وہ اس چیز کے لئے مشہور تھے جو چشتی سمجھ دائے کے کلندر سہا وہیں کے تھے جو انہیں بھائیچارے کا سب سے بڑا پرچار بہا پھلایا اور آج ہم جا کے کرنا لکیں گے جو راجہ کرن کی بھومی رہی ہے دانویر کرن اور کیونکہ یہ جو روٹ اپنا ہے کہو جی نے جیٹی روڑ پہ یہ مہبارت کال سے سمجھ دیت ہے آپ شروع سے کرو سونی پت یہ پانی پت یہ تو ان پتوں میں سے ہیں جو پانڈوں نے بسائے جو انہیں نے مانگے اس کے بعد آپ کرنال راجہ کرن کی بھومی پھر کرک شیطر کرک شیطر وہ آپ کی مہبارت کی درم چیطر اور اس کے بعد امبارہ امبارہ کا بھارت کی سبتنترہ سنگرام میں بڑا بھاری یوگدان رہا ہے کانگرس کی ستاپنا ہوئی تو پہلی اٹھانہ سو پچاسی میں تو لالا مردی دھروان امبالہ سے گئے تھے اور پہلی اٹھانہ سو سنگرام کی جو پہلی سبتنترہ سنگرام کی چکاری امبالہ سے پھٹی اور نو گھنٹے کے بعد میرٹ پہ پہنچی تو اس واسطے یہ جو ایریا ہے یہ ٹھیک ہے مہبارت کرک شیطر میں ہوا نرنائے کی یدھ ہوا اور پانی پت میں تین نرنائے کی یدھ ہوئے نتیجہ یہ نکلا جو پانی پت یا کرک شیطر میں جیتا ہے وہ ہی دلی گیا ہے تو یہ ہریانہ چھوٹا سا چیتر ہے یہ لیکنے پھینشلہ کرتا ہے کہ دلی کون جائے گا جو پانی پت میں جیتا ہوئے دلی گیا جو کرک شیطر میں جیتا ہوئے دلی گیا تو کل کا جن سمودے کے جیسے مہنے کا جن آندولن ہے تو یہ لگتا ہے اب کانگریس کے لیے دلی دور نہیں ہے ایسا میرے کو پرتید ہوا میں سبھی ساتھیوں کا اور خاص طور پر جو لوگ اتنی کڑی سردی میں آئے اتنی ٹھنڈ میں آئے بڑے بھاری ٹھنڈ پول کی دور دور سے ہریانے کے ہر کورنر سے پہنچے میں ان کا ابھار ذکر کرتا ہوں اور ان کی ڈیٹیکیشن یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ جن آندولن بن چکا ہے باقی تو پرگرام انہوں نے بتائے ہیں جیرام نے ہمارے چیرمن صاحب نے بہت سارے جنرل ملے گے وہ ووک کریں گے جو آر بی چیف رہے ہیں جنرل کپور ہمارے ہریانے سے وہ ووک کریں گے ان کے ساتھ ان کے ساتھ اور بھی کئی جنرل ہوں گے وہ ووک کریں گے تاکہ وہ سارے ان پر ڈسکس کریں جو اگنی پتھ ہے اس کے باہر میں بھی ان کے کیا ویچار ہیں تو رحول جی ان سے سارا بھی ویچار بھی مرش کریں گے اور کیونکہ ان کی رائے مائنے رکھتی ہے چیز میں پہنچ کے معاملے میں اسی پرکار سے کسان آندولن تین مہین نے پورے سال چلا یہاں اور تین کالے قانون واپس لینے میں ہریانے کسانوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے پنجاب ہریانے کا تو ہریانے کے پاس پنجاب جا رہے ہیں رہول جی کون ستار کو گیارہ کو گیارہ کو یہ بتا دیں گے کاریکرم آپ کو تو یہ کاریکرم ہے آپ سے یہ ہے کہ کل رہول جی نے اپنے بھاشن میں بھی لکھا آپ کا کوئی نہیں آپ سب ٹھیک لکھتے ہو آکے کٹتی ہے تو وہ تو ہم کیا کریں موسیقی